اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو عزیز طلبہ و طالبات اپنے دروس کا سلسلہ ہم آگے لے جائیں گے تو آج کا میں نے ٹاپک نہیں لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ نروس سسٹم کو ہم آج ایک ریکیپچولیشن میں فیصے بڑھنا چاہیں گے کہ آج دکھ ہم نے کیا پڑھا یہ بہت ضروری ہے چونکہ یہ اس کی جو ہے نا ٹرمنالجی وہ تھوڑی مشکل ہے سمجھنا میں چاہوں گا کہ اس کو ہم ایک بار ریپیٹ ضرور کریں تاکہ آپ کو اس کی یاد دہائی نہیں رہے اور ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے تاکہ آپ کو اس کو یاد کرنا لرن کرنا ایزی ہو جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہمارا نروس سسٹم ہے نروس سسٹم آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا ریکیپچولیشن آج ہم ریکیپ کریں گے آپ نے جو آج تک ہم نے پڑھا ہے اس میں نروس سسٹم کے تین کمپوننٹ اس کیے گئے ہیں باڈی میں ایک کو ہم کہتے ہیں بیٹا سینٹرل نروس سسٹم سینٹرل نروس سسٹم دوسرے کو ہم کہتے ہیں پیریفیرل پی آر آئی پی ای ای آر ای آر ای آل پیریفیرل نروس سسٹم ہم اہے اور سینٹرل نروس سسٹم جہاں اور تین ک resistant שא�go کہ اہ چین کن ہے پی آر نروس سسٹم آپس کنترل نروس سسٹم خاص ہے جو ریکیپن آپس کن ہے خاص ہےپسینائے اور لوگ پیچھے ہیں یہ تووسف اوپپس سسٹم مازیے اڈی ولی آل ای آل ے اگر آپس کن ہے ہے اس میں آپ کا جو ہے برین برین اینڈ سپائنل کارڈ آتا ہے سپائنل کارڈ اور برین کا آپ نے سکھا اس کے تین کمپوننٹس ہے برین کو ہم کہتے ہیں انسیفالون برین کے تین کمپوننٹس ہے فور برین فور برین میڈ برین اور ہائنڈ برین ہائنڈ برین فور برین کو ہم کہتے ہیں پروزن سفالون میڈ برین کو ہم کہتے ہیں میزن سفالون ہائنڈ برین کو ہم کہتے ہیں رہنبین سفالون پروزن سفالون میزن سفالون رہنبین سفالون فور برین میڈ برین اور ہائنڈ برین فور برین کے تین سب کمپوننٹس ہے جو آپ نے سیکھے بیٹا ایک ہے آل کھٹری لوبس سیکنڈ کمپوننٹس ہے سیربرم سیکنڈ کمپوننٹس ہے دین سفالون اسی طرح میڈ برین جو ہے اس کے دو کمپوننٹس ہے ایک کو ہم کہتے ہیں دوسری کو ہم کہتے ہیں کارپورا کواڈری جمینا کارپورا کواڈری جمینا اور تھرڈ کمپوننٹ جو ہے ہائنڈ برین اس کے بھی تین کمپوننٹس آپ نے سیکھے سب سے پہلے سب سے پہلے سیربرم سیربرم سیکنڈ کمپوننٹس ہے پانسویرولی تھرڈ کمپوننٹس ہے میڈیولا ابلانگیٹا میڈیولا ابلانگیٹا تو دسیز دا آوٹلائن کلاسفیکیشن جو آپ نے آج تک اس میں سیکھی ہاں پرپی camp nervous system میں میں نے آپ کو باتایا تھا it comprises of nervous that rise from brain cranial nervous cranial nervous and nervous which arise from spinal cord spinal nervous supinal nervous human Frankfurtprofits میں cranial nervous are Center in number یہ 12 پرس کرنیل نروز اور 31 پرس سپائنل نروز یاد رکھیے آپ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آگے آگے آپ کو اس چیز کی اہمیت آئے گی سامجھ میں جب آپ پیو سی میں تیر سی میں پڑھیں گے کلاسفیکشن تو وہاں پہ آپ سمجھیں گے یہ 12 پرس کا ہونا 31 پرس کا ہونا موسٹ ایڈوانسی فیچر امانگ دو آگینیزمز ایڈا لیول آف کلاسفیکشن اینڈا لیول آف ایولوشن تو گرینیل نروز اور سپائنل نروز دیکھونس چوٹ پیریفیرل نروز سسٹم اس کو ہم کہتے ہیں والنٹری نروز سسٹم بھی اور آٹو نومس سسٹم کو ہم کہتے ہیں دوسرا نام انوالنٹری نروز سسٹم اور انوالنٹری انوالنٹری نروز سسٹم اس کو ہم کہتے ہیں والنٹری نروز سسٹم یاد دیکھئے والنٹری نروز سسٹم اس چیز سے آپ سمجھ گئے ہوں گے انوالنٹری اور والنٹری کا کیا مطلب ہے والنٹری مینس جہاں آپ کا ویل چلتا ہو جہاں آپ کا ویل پاور کام کرتا ہو جو کام آپ باڈی میں اپنے ویل سے کریں گے میں خجدہ رہا ہوں اپنے ویل سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے ہاتھ اٹھانے پر مجبور نہیں کر سکتی جب تک کہ میرا ویل پاور مجھے یہ کام کرنے کے لئے نہ میں نے اپنی ٹوپی اٹھائی اپنے ویل سے ٹھیک ہے اپنے ہاتھ میں مومنٹ کروں اپنے ویل سے یہ کچھ ایسے کام ہیں جو باڈی ویل سے کرتی ہے وہ یہ کام ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آٹو نومس نروس سسٹم یہ آپ کی باڈی میں جو ویلنٹری مسلز ہیں ویلنٹری کام جتنے بھی ہیں ویلنٹری ایکشنل جتنے بھی ہیں ویلنٹری مومنٹس جتنے بھی ہیں یہ وہ کنٹرول کر دی ہے انوالنٹری ہے مثلا آپ نے گرام پانی میں ہار ڈالا آپ اس اب یہ نہیں سوچتے ہیں میں ہاتھ واپس لاؤں نہ لاؤں آپ کو سوچ کا ٹائم نہیں ملتا ہے آپ نے ایک دم پانی میں ہار ڈالا ایک دم سے باڈی نکالنے کے بعد آپ سوچتے ہیں پانی تو گرم تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی چیز ہم آجتے میں چلتے ہیں تو کوئی کانٹا چپتا ہے جیسے ہی آپ نے نہ دیکھا نہ سوچا نہ آپ کا ذہن اس طرف ہے جیسے ہی آپ کا پاؤں کانٹے پہ چپ گیا ایک دم آپ اپنا پاؤں کھڑا کر لیتے ہیں تو ایسی چیز ایسے ایکشنز ہیں آپ کی باڈی میں جو ان والنٹری ہے آپ کے بس کا آپ آپ والنٹری اور ان والنٹری میں آپ کو میں ایک بہت سی آسان مثال سمجھاؤں ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے والنٹری میں مختلف سٹوملس میں مختلف ریسپانس آپ دے سکتے ہیں مختلف سٹوملس ہیں مثلا مجھے خوش دی آئی ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ بھی آپ کو یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اپنا رہسپانس ایمان آپ کو آپ کے پاس اپس اپشن ایولیبل ہے آپ کون سا رہسپانس دینا چاہیں گے آپ کے سامحے سامحہ پایا آپ کے پاس رہسپانس کے لئے اپشن ہے آپ چیفیئے چلائیئے پتھر ماریئے ڈنڈا ماریئے بارجائیئے آپ کے پاس اپشن ہے لیکن جب بھی آپ کو کو کوئی چیز چپتی ہے you have no other option ایک ہی ایک ہی ایک ہی چیز بار بار repeat ہوتی ہے جیسے ہی میں اس کو جیسے ہی اس کو یہاں پہ سنس اچنا پین محسوس ہوتی ہے ایک دم سے میرا ہاتھ اچھک جاتا ہے اوپر اٹھ جاتا ہے تو یہ ایک ہی option ہے بار بار آپ دیکھئے کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں injection تو جتنی بار بھی اس کو انشن لگتا ہے وہ ایسے کرتا ہے وہ ایک moment اس کے باڈی میں ہوتی ہے تو یہ moment کہہ ہے these are involuntary momentous autonome system یہ دو قسم کی ہوتی ہے sympathetic and parasympathetic sorry sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system یہ آپس میں opposite function کہتے ہیں تاکہ جو آپ نے response کیا اس کے بعد باڈی کو پھر سے مثلا کسی وجہ سے آپ کا heart بھی تیز ہو گیا تو اب اس کو واپس لانا ہے اپنی normal position پر کسی وجہ سے آپ کا BP تیز ہو گیا کسی students کی وجہ سے اب اس کو واپس لانا ہے to the normal position تو یہ کام یہ parasympathetic اور sympathetic nervous system آپس میں کرتے ہیں تو یہ دو ہو گئے اب آپ یہاں آئیے بیٹا پھور برین جو ہے is the largest component of the brain ٹھیک پھور برین سب سے بڑا component ہے اس کا ایک sub component ہے olfactory lobes میں نے بتایا آپ کو جو cerebral hemisipheres ہے ان کے نیچے ہوتے ہیں appear of olfactory lobes ایک olfactory lobe comprise of a bulb called as olfactory bulb and a tractor of fibers known as olfactory tractor اس کا کام آپ اگری لیکسے میں پڑیں گے cerebral جو ہے یہ ہے cerebral بیٹا جو آپ اوپر سے اس کو آپ اٹھائیں گے تو اندر آپ کو برین ملے گا تو اوپر سے جو آپ کو maximum area دکھتا ہے وہ white area white matter اس کو ہم کہتے ہیں cerebral it's the most developed and largest part of the brain it comprises of two hemispheres right cerebral hemispheres and left cerebral hemispheres both the hemispheres are connected with each other at the posterior end by a small membrane known as corpus callosum یہ دو word ہم استعمال کرتے ہیں ایک ہے corpus luteum وہ ہم کہتے ہیں which is a residual remaining part of the graphene follicle in the female ovary یہاں پر جو ہم وہ استعمال کرتے ہیں is corpus callosum it's a membrane between the left and right cerebral hemispheres it comprises of it comprises of maximum part of the brain by weight brain کا جو maximum area حصہ ہے weight by weight وہ cerebrum کا ہوتا ہے اس میں impressions and depressions ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں گائری اور سلکائی which increase the surface area of the brain and causes maximum accommodation of neurons in a small place اس کے چار لوبس ہے frontal parietal occipital and temporal frontal آگے والا بیچ والا parietal posterior lobe occipital and later lobe temporal یہ چار لوبس ہے یہاں سے بھی چار لوبس ہے تو جو cerebrum کونسٹوٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور component ہے dyncephalon it's called as third ventricle جو right cerebral hemispheres that enclose a cavity اس کو ہم کہتے ہیں first ventricle left cerebral hemispheres that also enclose a small cavity known as second ventricle d is two ventricles first and second ventricle are called as lateral ventricles ایک چھوٹے چھوٹے دو بھی آسان مزلہ سراغ جیسے اندر سے کھائی جگہ جیسے ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں lateral ventricles first and second ventricle dyncephalon third ventricle اس کا جو روپ ہے روپ چھت اس کی اس ونٹریکل کی کا جو روپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں epithalamus اس کی جو sidus ہے thalamite اس کی جو base ہے اس کو ہم کہتے ہیں hypothalamus اور hypothalamus ہم جانتے ہیں یہ کتنا important ہے related to the endocrine functional body because it directly controls the functioning of pituitary gland and indirectly controls the functioning of maximum glands of your body first and second یعنی lateral ventricles جو یہ front side کی طرف blind ہوتے ہیں back side posterior portion وہاں سے common passage کے ذریعے ڈائن cephalon میں کھلتے ہیں جس کو میں نے بتایا تھا پھورا من اپ منیرو اس کو ہم کہتے ہیں پھورا من اپ منیرو اس کے بعد میڈ برین ہے یہ سگنیفیکنٹلی سمال ہے سمالہ دین بوت ہینڈ برین ایز ویل ایز پھور برین اس کو ہم کہتے ہیں میزن سیپلان اس کے دو کمپوننس ہے ایک ونٹرل سائیڈ سے ہے ایک دورسل سائیڈ سے ہے ونٹرل سائیڈ میں دو فائیبر ٹریکٹ دو فائیبر ٹریکٹ ہے اس کا کام جو ہے کنیکٹس لور پارٹس برین ویدہ ہائیر پارٹس جو برین کے ہائیر پارٹس ہے اسپیشلی یہ چار لوبر جو ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کرواتا ہے یہ اس کو کارپورا کواڈری جمینہ جو ایک سریبرل ہمیسے پیار ہے اس کے اوپر ہوتا ہے ایک سویلنگ نیچے پوستیریر سویلنگ اور ہاں انفریری اے سویلنگ دو سویلنگ اور جو دو سویلنگ ہے ان کو ہم کہتے ہیں سپیریئر کولی کیولائی انفریری اے комментарی اور انفیریر کولی کیولائی ان کو ہم کہتے ہیں بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کارپورا بائی جمینہ اور کیونکہ یہاں پہ دو لوبرس ہے تو دو سپیریئر کولی کیولائی دو انفریری کولی کیولائی ان کو ہم کہیں گے کارپورا کواڑری جمینہ کھک کواڑری میننس پھور یعنی کہ چار کولی کیولائی دو سپیریر دو لوبس کے دو انفیریر دو لوبس کے ملاکی ان کو ہم کہیں گے کارپورا کواڑری جمینہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سینٹر ہوتے ہیں اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا فنکشن کیا ہے تو لاسلی ہائنڈ برین میں نے آپ کو بتایا میٹ برین میٹ برین میٹ برین سگنفیگنید برین موجود ہیں ہائی مرہ professional کابیٹیویییییییی بے مرہی مکہمو ریز پر موٹر کولی موٹر برین اس سے پڑھی گیر برین برین استفرابی یعنی دیلرہ موٹر برین موٹر برین پر نوڈ سیر برین پر نوڈ سیر برین اس کو ہم ہم کل برین اس جو ہے نہ سیر برہمز ان کا جو پسٹیئرن پر ہوتا ہے یہ پسٹیئرن پر یہ بڑی کا پسٹیئرن پر جب آپ چلتے ہیں تو آپ ادھر نہیں گرتے ادھر نہیں گرتے یہاں آپ کی باڈی کا جو ہے کھٹ پوستر it is maintained by cerebellum by weight it comprises 1 by 8 اگر برین اس اوٹھ اس کرو اکھ اس آئے cerebellum تو آفتر cerebrum the most developed part of the brain is cerebellum it also comprises of two cerebellar hemispheres right cerebellar hemispheres and left cerebellar hemispheres اور اس کے بیچ پہ ایک میڈین ماس بیچ والی ایک تھوٹی سی ماس ہوتی ہے نرمستشو کی اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا ورمس ورمس اس کے بعد ہے پونس ویرولی اس کا کام ہے it connects medulla oblongata last component of the brain with the higher centurus and it also carries information from right cerebellar hemispheres to left cerebellar hemispheres and from left cerebellar hemispheres to right cerebellar hemispheres ان کے بیچ میں بھی یہ exchange of information کرواتا ہے تو last portion is medulla oblongata اس میں بھی آپ کے زودہ center is located ہے تو it lies at the end posterior end of the brain and its lower end passes into spinal card it enclose a conical cavity یہ 4th ventricle ہے 1st ventricle 2nd ventricle 2nd ventricle 3rd ventricle 4th ventricle is medulla oblongata 4th ventricle 2nd ventricle 3rd ventricle or medulla oblongata 4th ventricle کہتے ہیں اس کا جو جو لور اینڈ ہے اٹ پاس سنٹو سپائنل کارڈ اور یہ اس میں آپ کے بعد دیکھے بہت ہی امپورٹنٹ سنٹرز میں نے آپ کو پتایا تھا ومیٹنگ کا یورین ایٹنگ کا ڈیفیکیشن کا سنیزنگ کا کفیم کا یہ سارے سنٹرز دیلائی ان میڈیو لاؤ بلانگیٹا اس چیز کو آپ پھر سے پڑھنے والے ہیں اس کے جو ہیں پھر سے پڑھنے والے ہیں وہاں میں آپ کو انشاءاللہ یہ پھر سے ریپیٹ کروں گا امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آگیا ہو اگر آج کا یہ لیکچر آپ کو یاد رہا تو انشاءاللہ آپ جان لیجئے آپ نے نروس سسٹم کا ایک اچھا خاصا جو پورشن ہے اس کو سیکھ لیا ہے اب آپ کو جا آگے جا کے اب آپ ٹی ڈی سی میں جائیں گے پیس میں اس کو آپ جب دوبارہ پڑھیں گے یہاں بھی آپ کو اتنا ہی اس کے بارے میں پڑھنا ہے اس میں ایک دو پیشنز اور ہے جو میں اس سارے ٹچ کروں گا لیکن میٹرک لیبل کے لیے جو اتنا انفارمیشن ہے یہ آپ کے لئے بہت ہے اس کو آپ میمورائز کیجئے یاد کیجئے اس کے پوائنٹس اپ لکھ لیجئے ایسے ہی اپنا ایک گھر میں ایک وائٹ چارٹ لگائیے پھر آل فیٹری لوبس کے لیے دو تین پوائنٹس سیر برم کے لیے دو تین پوائنٹس دین سیپلان کے لیے دو تین پوائنٹس اس لیے ہر پارٹ کے لیے دو تین پوائنٹس تاکہ یہ چیز آپ کو ٹھیک سے یاد رہے آنے والی لیکچرس میں اس کو انشاءاللہ پھر سے تھوڑی بہت اس پر ہم نظر سانی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ